ہیلو ایوریون گوڈ مورننگ سسیہ کال نمشکار آپ کا حردل عزیز مہین شاہد دوستو آج ہم موجود ہے برانپور کے بہت ہی فیمس ٹکنک پوائنٹ پہلوان شاہ پر پہلوان شاہ جن کا ریل نیم شانواز خان تار پہلوان شاہ کا لقب انہیں کیسا ملا ہم بھی آپ پہ بتائیں گے پہلوان شاہ خطاب انہیں ایسا ملا کہ جب بادشاہ سلامت کے ساتھ وہ شکار پر گئے شکار چوبنے کی وجہ سے بادشاہ سلامت پر شیر نے حملہ کر دیا اور اس شیر کو اپنے ہاتھوں سے پہلوان شاہ نے مار گرایا یعنی شانواز خان نے مار گرایا اور ان کی اس بادشاہ سلامت نے شاہ کے خطاب سے نواز شیر نے بادشاہ سلامت پر حملہ کیا تو بادشاہ سلامت کو بچاتا ہے وہ پہلوان شاہ نے اپنے ہاتھوں سے اس شیر کو مار گرایا ان کی اس دلیری کو بادری کو دیکھتے ہوئے شاہ نواز خان کیونکہ ان کا نام تھا ریل نام تھا بادشاہ سلامت انہیں شاہ کے خطاب سے نوازا اور انہیں پہلوان شاہ کے نام سے مشہور کیا گیا دوستو شراب نوشی کی وجہ سے چونکہ شراب بہت زیادہ پیتے تھے روایت میں یہ ملتا ہے کہ شراب نوشی کی وجہ سے این جوانی میں ان کی موت ہو گئی اور ان کی موت کو دیکھتے ہو بادشاہ سلامت نے پہلوان شاہ کا مقبر ہمارے پیچھے بنایا آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے پیچھے پہلوان شاہ کا مقبر آئے شاہ نواز خان کا یہ مقبر آپ ہمارے پیچھے دیکھ سکتے ہیں جو کل ماروک پہلوان شاہ ہے اور برہانپور میں بہت ہی مشہور پکنک پوائنٹ ہے پکنک پوائنٹ برہانپور میں ہے پہلوان شاہ کے نام سے نے جانا جاتا ہے ان کا ریال نیم شاہ نواز خان تھا اور اتولی ندی کے کنارے ان کے سمکبرے کو بادشاہ سلامت کے ذریعے بنایا گیا بہت ہی خوبصورت ہے لوگ اسے کالا تاج مہل کے نام سے بھی جانتے ہیں دوست میں بہت ہی خوبصورت پکنک پوائنٹ ہے گورنمنٹ دوارہ یہاں پر اتولی ندی کے اوپر بان کا نرمان کیا گیا تھا یہاں پر بارش کے موسم میں پانی کا جل اس طرح بڑھنے کی وجہ سے بہت ہی اچھا یہاں پر جھرنا ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے اور بہت ہی خوبصورت پوائنٹ یہاں پر دیکھنے کو ملتا ہے لوگ یہاں پر نہانے کے لیے پارٹی کرنے کے لیے پکنک کرنے کے لیے آتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر لوگ کس طریقے سے نہا رہے ہیں اور اپنا آپ کو انجوائے کر رہے ہیں ٹھیک پہلوان شاہ جس کا میں نے آپ سے ذکری کیا بہت ہی خوبصورت پوائنٹ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ اچھا پھلوان شاہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ خلوان شاہ دیکھنے کا پانی یہاں سے بہتہ ہے اور خلوان شاہدگی wer هلہ کے لیے겠죠 پھر اور کہہ چھوٹا نہا ir munitions پھر یہاں پر جھرنا دیکھنے کا لکس ملنے کا بہتہ شاہدہDerہ بہت ہی خوبصورت پوائنٹ یہاں پر آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور یہاں پر بہت پرسید شریع نو دیوی منگل ماتا کا مندر بھی ہے جہاں پر درشن کے لیے کئی شرددالو ہزاروں کی تعداد میں یہاں پر آ کر درشن کر کے جاتے ہیں اور اس کے بالکل سامنے ندی کے اس پر ہم شاناواز خان کا مقبرہ دیکھ سکتے ہیں جس کا ذکر میں نے آپ سے کیا تھا المعروف پہلوان شاہ دوستو یہ تھا آج کا مہارا نہیر لیتے ہیں ہمارے لیتے ہیں آپ کو کیسا لگا کمنٹ سیکشن تک جا کر کمنٹ کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبترائب کر کے میں لائفوں کروں سبائیے لائکہ ہمارے آنے والے نئے ویڈیو ساکتے ہیں کل سے کل سے کل پہنچ ساکتے ہیں تک تک کہیں گتبائے حتی حافظ آپ کار دیتا سیزن پہنچ ساکتے ہیں